اسلام علیکم وعداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹ نیوز اردو میں آپ کا نمائندہ لطیف رضا زلہ رمبن کی آج بات کریں تو ڈپٹی کمیشنر رمبن آج جو ہیں دارم کے دورے پر تھے اسی سلسلے میں آج بلاگ ڈیویس کے سلسلے میں بہت سے کاموں کو جو ہے موکے پر ہی نمٹایا گیا ہے ہم ڈپٹی کمیشنر صاحب کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کی خیالات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے خاص کر جس طریقے کے دورے ہو رہے ہیں اور آج کافی خوشی کی بات ہے کہ دارم کے کافی جو کاموں پر جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے اور بہت سے کام جو ہے این موکے پر ہی نپٹائے گئے ہیں اسلام علیکم آج اس بلاگ ڈیویس کے خصوصی موکے پر آپ اور چیئرمن صاحبہ جی آئے تھے آج خاص کیا کہنا چاہیں گے آج اس دورے کے حوالے سے پچھلے کافی دیر سے ڈی 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 ڈ روشن نے ہمیں اپنی طرف سے ڈائریکشن دی تھی کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ڈالکس میں ہمارے ڈ Larok دیوس ہوتے ہیں اسے سوڑا ہٹ کے بھی ہم کسی đوں میں جائیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جو ہفتے کا ڈالک دیوس سے وہ دہڑم میں ہم نے رکھا ہے پنچائتوں کے حساب سے تو سب سے چھوٹی پنچائت لیکن distance اس میں کافی بڑا ہے area کافی زیادہ ہے تو یہاں پر جتنے بھی elected representatives تھے civil society کے members تھے ان سب انہیں اپنی باتیں رکھی ہیں ہم نے ان سب کو کلم بند کیا ہے زیادہ تر issues جو ہیں وہ بجلی کے related ہیں roads کے related کافی projects ہیں education کے کچھ challenges ہیں جو یہاں پر ویکنٹ پوسٹ کے ہیں وہ rural development کے جو کام ہیں area development fund کے حوالے سے وہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا health sector ہے اس میں جو ہمارے health institutions میں جو ہمارے doctors کے اور paramedic staff کی کمی ہیں ان کو ہم نے نوٹ کیا ہے جو concern stakeholders کے ساتھ ہم یہ issues جو ہیں وہ take up کریں گے immediately جو ہمارے control میں ہوگا جو ہمارے powers کے انڈر ہوں گی اس میں ہم immediately ان issues کو resolve کریں گے اور جہاں ہمیں دوسرے departments کے ساتھ administrative department کے ساتھ take up کرنا ہے تو وہ بھی ہم اس کو expedite کریں گے جہاں railway کی بات کریں تو سنگلدان اور دارم میں سب سے زیادہ railway کا کام چل رہا ہے لیکن CSR کا جو حساب و کتاب کی وہ جو سوال اٹھ رہے ہیں ابھی تک جو CSR کا وہ clear نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا دیا ہے جو ابھی ڈی ڈی سی چئر پرسن میم نے اپنی speech میں اس کا خلاصہ کیا ہے ذکر کیا ہے کہ CSR کے لیے ہمیں ایک اچھا سا project بنائیں گے میم ہم کو اس میں direction بھی دیں گے اور ہم دیکھ لیں گے کہ جو دارم میں ریلویز کا کام ہو رہا ہے اس میں جو CSR کے انڈر جو جو بھی possibility ہوگی میم نے اچھے سے hospital کی demand کی ہے تو ہم اس کو with the concerned جو ریلوی آثورٹی سے take up کریں گے ریلویز نے اس کے علاوہ بھی کافی دوسرے sectors میں CSR میں ہمیں کافی اچھی funding کی ہے جیسے ایک couple of water supply schemes میں ہے آپ کا سنبڑ کا جو school ہے اس میں CSR میں ہی ان کی building بن رہی ہے تو اس hospital کو بھی ہم اس میں project کریں گے سر youth کو لے کے آپ کافی excited ہیں لیکن youth میں جو آپ نے کہا کہ government کی طرف سے سکیمیں ہیں loan بغیرہ ہیں وہ لینا چاہیے scheme کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ railway projects کے اندر جہاں youth نوجوان جاتے ہیں ان کو للکارہ جاتا ہے ددکارہ جاتا ہے تو اس پر کئی شکنجا کس کے مام کی اس میں بھی direction تھی کہ جتنے بھی national projects ہیں ان فیکٹ honorable LG سر کی directions ہیں کہ جتنے بھی national projects ہیں اس میں جو unskilled category میں ہیں ہم کو local absorption کرنی ہے وہ directions ہم نے تمام more than 80% جو میں نے بھی بتایا لیکن اس کے علاوہ جو skilled ہے skilled کے لیے میں railwayز کے ساتھ take up کر رہا ہوں کہ اگر skill develop کرنے کے لیے ان کا کوئی اچھا skill institute یہاں پر بنے جس میں for example یہ train تو رہے گی کمپنیاں چلی جائیں گی لیکن train یہاں ہی رہے گی اس train کو maintain کرنے کے لیے بہت سارے skills کی ضرورت ہوتی ہے تو ان skills کی جو اپگریڈیشن ہے skill enhancement ہے skill absorption ہے اس کے لیے اگر کوئی institute بنے گا تو یہاں کے بچے skill category میں بھی absorb ہوں گے ڈپٹک مشرر رامبن جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چیئرمن ڈسٹک رامبن کی ہمارے سامنے موجود ہیں ڈی ڈی سی چیئر پرسن ہے کیا کہیں گے آج کیا ہوا اندیکھیں جہاں تک ڈاڑم بلاک کا سوال ہے یہ گول سب ڈویجن میں تیسرا بلاک ہے کیونکہ گول اور سنگلدان اور ڈاڑم ہے اس میں چار پنچائتیں ہیں اور کافی واسٹ ایریا ہے جو مجھے لگتا ہے ایریا کے حساب سے سب سے بڑی بلاک ہے یہاں پر زیادہ تر جو پرابلم میں فیس ہو رہی ہیں یہاں کے لوگوں کو وہ روڈ کنیکٹویٹی ہے بجلی ہے پانی ہے کیونکہ جہاں پر روڈ فیسلٹی نہیں ہے تو کافی بشکے لاتے ہیں درپیش آتی ہیں ہر چیز کو وہاں پر پہنچانے تک کے لیے تو انشاءاللہ لوگوں نے جتنی بھی ڈیمانڈیں یہاں پر کی ہیں ہم نے کافی حد تک وہ پروجیکٹ بھی کئی ہے کچھ روڈز ہم نے نبار کے اندر پروجیکٹ کیے ہیں چاہے وہ جیسے ابھی تک یہاں ہیلتھ کے لحاظ سے یہاں پر الگ الگ ایریاز میں کافی ساری ڈیمانڈ آئی وہ بھی ڈی سی صاحب نے بھی وہاں پر موقع پہ اس کا کافی حد تک جو ہے آزالہ کیا ہے اور بہت سارے ایشوز یہاں پر اٹھے اور مین ایشو یہاں پر یہی رہا جس میں روڈ کنیکٹویٹی اور ہیلتھ کو لے کے یہاں پر زیادہ بات ہوئی اس کے بعد یہاں پر جو جیسے آپ نے ابھی بات کری ریلوے کو لے کے ریلوے کی وجہ سے کافی سارا ایریہ جو ہے ڈیمیج بھی ہمارا ہوا ہے جیسے بٹ پورا ہے یا باقی سارا سنگلدان کے اندر بھی کافی سارا زیادہ ڈیمیج ہے تو اس میں ایک ضرور کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا جو میں وہاں پر پوری بات کر سکھوں لیکن سر جو ریلوے کے اندر ڈیمیج ہوسز ہوئے ہیں سٹکچرز ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی ایسسمنٹس بنی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ابھی تک وہ کسی بھی پیرامیٹر میں نہیں آئی ہیں تو اس میں میں نے ڈی سی صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھی ہے جس میں میں نے بولا ہے کہ جیسے بنیحال کی اندر کمپنسیشن بھی واگزار کیا جا رہا ہے اسی صورت میں دارم کیا یہاں پر سنبڑ سے لے کے سنبڑ سے لے کے دارم سے ہوتے ہوئے سنگلدان برالہ اند تک کا جو پیچ ہے اس میں ابھی تک کوئی بھی جو ڈیمارکیشن یا کوئی بھی فائنل لسٹ نہیں بنی ہے کہ کتنے ہوسز یہاں پر ڈیمیج ہوئے ہیں حالانکہ فائلیں سب کی بنی ہیں لیکن فائنل شیپ نہیں دی ہوئے دارم میں پہلی بار ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور آپ آئے ہیں تو پورے زلہ کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ زلہ رامبن کے دیگر علاقے جیسے پوگل ہیں کھڑی ہے راجگڑ ہے بٹوت ہے دیگر جگہوں کے دورے بھی آپ اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کب تک کرنے جائیں گے یا کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے شروعات جو ہے ڈاڑم سے ہی کی تھی پہلا پروگرام ڈاڑم میں ہوا تھا پبلک أوٹریز پروگرام اس کے بعد ہم نے راجگھر میں ہم نے پبلک أوٹریز پروگرام کیا میرے ڈی سی صاحب نے کھڑی میں ہم نے پبلک أوٹریز پروگرام کیا گاندری میں ہم نے پبلک أوٹریز پروگرام کیا نیل میں کیا ابھی ایک دو ایریا ہمارے بجتے ہیں جس میں پوگل emic enfadal جو آپ نے بات کی وہ ایریا اور رامسو کا ایریا یہ دو ایریا ہمارے بجتے ہیں باقی ہم نے پورے ڈسٹک کے اندر سب جگہ پر بک اوٹریز پروگرام ابھی تک ہم کر چکے ہیں تو انشاءاللہ اس سے یہی ہوتا ہے جو ریوائز ہوتا ہے جو ہم نے کام اس سال کے وہ کس حد تک پہنچے لوگوں سے جو ریاکشنز کیا آتے ہیں کس حد تک ہم جو کام رکھ رہے ہیں کیا وہ زمینی سطح پر پہنچے یا نہیں پہنچے یا کسی حد تک جو چھوٹے موٹے کام ہوتے جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر پوری ڈسٹک کے ایڈمیسٹریشن تھی تو میں کہتی ہوں 90% ورکس جو ہے وہاں جو آنسپارٹ جو ہے وہاں پہ حل ہو گئے تو جو بڑے بڑے مسئلے انشاءاللہ وہاں تیک اپ کر رہے ہیں جس میں سکول کا جیسے ہائی سکول آپ نے ڈیمانڈ کیا اور یہ آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے بہت پرانی ڈیمانڈ ہے وہ دھارم کی اندر پورے بھلاگ کی اندر دھارم سب سے پرانا سکول ہے تو یہ تو آلریڈی ہم پروجیکٹ کر چکے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم نے حالی میں میں نے پچھلی ہفتے سیکٹری صاحب سے بعد کے بی کے سنگھ صاحب سے انہوں نے کہا کہ میم اپگریڈیشن کا ابھی ہم نے بلکل کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ جو پہلی سکولز ہمارے پاس ہیں ہم ان کو سٹاف نہیں دے پا رہے ہیں وہ ہمارے بلکل سٹاف کے بغیر ہیں تو ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے حالکہ ہماری جو یہ جیسے دھارم ہے مہکونڈ ہے اند ہے یہ کچھ لوکیشنز ہیں جیسے آپ کا گوئی ہے یا گاغرہ ہے یہ کچھ لوکیشنز ہیں جو آلریڈی پروجیکٹڈ ہیں اور فیزیبلٹی لے کے وہاں پر پہنچی ہوئی ہے لیکن جب گورنمنٹ کو سٹیپ اٹھائے گی اس وقت مجھے لگتا ہے دھارم تو فرسٹ پریورٹی پہ ہوگا ہمیں ٹائم دینے کے لیے شکریہ 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 سر شکریہ 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 جہاں ہر قسم کی الیکٹرونک ایٹم مناسب قیمتوں میں دستیاب ہیں جیسے فریج واشنگ مشین گیزر موبائل فون سولر لائٹ انویٹر بیٹری لیڈی رائس ککر وغیرہ تو دیر مت کیجے گول کا مشہور شوروم مناسب قیمتوں میں دستیاب ہے یاد رکھئے سنگلدان کا مشہور شوروم مناسب قسمیٹک سنگلدان رکھئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں آواز بلا کا گورنمنٹ سے یہ تیک اپ کریں پوائنٹ کہ ہمارے سکول جو وہ فنکشن ہو ہمارے بچے در در ہو گئے ہیں انپڑ کے انپڑ پڑ گئے ہیں ہمارے بچے سب نہیں مان رہے ہیں سب ہم پورے سب پہلے ہپا کرو اس کے بعد ہمیں پروپٹی ساوٹی دیں گے سب ہمیں پروپٹی دیں گے سب ہمیں پروپٹی دیں گے پھر تو ہپا کرنا پڑے گے نا تو وہی تو ہوتا ہپا کرنا موکان پر پروپٹی دیں گے سب موسیقی 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 ہماری سلطمز گزارش ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی کام ہوتے رہیں گے لیکن ایک بات یہاں رہی کہ ہمیں ایک فانسی میں فسا دیا گنڈیدارم کو ہمارے لئے کوٹ کا کیس ہوا ہے نیابت کے بارے لیے جو ایک شخص ہے جس نے کوٹ کا کیس کیا اور پوری گنڈیدارم جو ہے اس میں سفر کر رہی ہے اس لئے آپ ایک کمیشن بیٹھائی اپنی صدارت کے اندر اپنی کمیشن بیٹھا کر کے دیکھئے جگراتیا کلی گنڈی کہاں ہے دارم کہاں ہے گھاگرہ کہاں ہے برگنڈ کہاں ہے بمداسہ کہاں ہے ہم نہیں بولیں گے آپ گھاگرہ میں نیابت کھولو ہم نہیں بولیں گے آپ بمداسہ میں نیابت کھولو ہم نہیں بولیں گے آپ حیلہ میں نیابت کھولو ہم نہیں بولیں گے آپ گھاگرسولہ میں نیابت کھولو ہم یہ انصاف یہ پبلک انصاف کرے گی اپنی نسل کے ساتھ اس کو ماننا پڑے گا پبلک کو ہم مانیں گے آپ کے فیصلے کو گنڈی دارم کے ذریعہ میں آپ نیابت کے ہٹ پارٹر کو کھولو اپنے ریبن کارٹو اگر یہاں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو کچھ دینا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی نسل کو کوئی کوٹ میں بچھانا چاہتے ہیں اور جو آدمی اس میں ہے جو اس پوری گنڈی دارم کو ہمارے ہمارا عزیز ہے آپ نے راشن دیا اور زلدرکان لوگ اپنا کام کر رہے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے راشن کے بارے میں ہماری شکایت نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں سلطی میں جم راشن ڈیپ کریں گے ہمیں لگنی بھی ڈیپ کرنے پڑتی ہیں اس کے لئے بھی ہمارے پر ہدایت فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعوت ہے میری مہتبانہ بزارش رائی ویشی صاحب سے کہ within days اس کو کسی دپارٹمنٹ کے انڈر کیا جائے اور اس کا پلیپ ٹاپ کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو رہت ملے گے ہم نے آٹھارہ سال سنگرش کیا اس روڈ کے لئے اور آج ان لوگوں کے مبارک بات پیشت آیا نہ کیا جائے within days اس روڈ کو مینٹین کیا جائے اور یہاں سے گاڑیاں کھول جانی چاہے السلام علیکم کٹنگ بھی مکمل نہیں ہوئی تو تو سر اس وقت اس وقت میں آپ کو کو کلیر کر دوں اس وقت کوئی کیسری اس کے اوپر اس روڈ کو کوئی کیسری ہے سر لیکن تھاکہ دار کی بیٹی کر دی ہے تو آگے بھی ٹھیک آپ کر رہے ہیں اس کا جو نے یہ این بیلڈر سے ہاں این بیلڈر سے تو توٹل لیکس کی یارہ کمیٹر سے ایک ایک دیت ایک دو سو میٹر سے سکھا ہے گا پرسل سید کا پیشت میں نے تیار کھا ہے اس کو بول دینا اس کو میں نے اس کے پاس ساری روڈیں روڈ ہے میکسیم روڈ ہے جو آپ کی پیم جس میں میں ہے چاہے وہ پی آئیو رامان ڈیلیجن میں ہو یا بانی ہار ڈیلیجن میں بھی اس نے کام دی ہوئے ہیں آپ کی گرف بیگر کے سارے کام اس کے پاس آپ کا رائٹ سو رامان پرائی دنچن سے لیکر گھور تک جو گرف کی روڈ ہے کسی کے پاس ہے اور یہ کبھی ادھر کی مشید ادھر کی لیکن اس کو کھل بھی ہم نے کچھ نیکی مینے 49 کلومیٹر سے کروا لیا ہے آپ کا 12 کلومیٹر کا اس کے پاس ہے اس کو میرے ڈیلیجن زیدہ کے لیکن اب یہ کہہ رہے ہے نہیں کسی کا فون نہیں دوستا میرا دوسرے نمبر دوستا تک ٹھیکے ٹھیکے میں یہ موسم ٹھیک رہنا چاہیے انشاءاللہ ہم یہ موسیقی ہر وقت ہم اچھ سے ملتے رہتے ہیں آپ کے ایشو بار بار ہم اپھاتے ہیں اتنا زیادہ دھوانے کی انشاءاللہ ضرور نہیں ہے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے تاؤن بھی دیا اور بسکس بھی کی ہے لیکن ہماری پنچائتوں میں اگر ایک پنچائت میں 33 لاکھ کا کپیکس بجٹ تھا پیارائی کا چیڈی پنچائت کا اس میں ایک ہی بی گلاس ٹھیکے دار نے ٹنڈر پہے سبڈویزن گول کی میں بات کروں گا تو جس کی 31 تک ڈیڈلائن تھی اور اس نے ابھی تک کوئی بھی کام شروع نہیں کیا اس کے لیے میں سیٹی صاحب سے روگیسٹ کروں گا کہ اس کی طرف وہ دیان دیں گے اور دوسرا بینجی ایس وائی دپارٹمنٹ کی طرف سے جو یہاں الگ الگ جو نمائندے یہاں پہ آئے پھلک کے نمائندے یہاں پہ آئے انہوں نے بات کی اس کے لیے یہاں پہ اے ڈیڈلائی ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے جواب دیا اچھا لگا اور ڈیسی صاحب نے بھی بہت سارے جو مسائلیں وہ موقع پر حل کیے اس کے ساتھ ابھی چیئر پرسن صاحبہ کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے کافی وقت جو ہے وہ دیت چکا ہے تین باجگیں ہیں لیکن اس میں ہمارے یہ مائی گرنٹ کلونی ہے یہاں پہ ڈاڑوں میں مائی گرنٹ کلونی میں یہ آئی ہوئے شکایت کے وہاں جانے کے لیے راستہ لگی گگڑ سبھا کیونکہ یہاں کا جو ہے آدھا دارم جو ہے بیٹھ یہی تھی زمین اور وہاں سے وہ گھر ڈیمیج ہوئے تھے ان کو اٹھا کے دوسری جگہ بسایا گیا تھا اور جو وہ کلونی کافی لوگ وہاں پہ پٹھے ہیں ان کے وہاں آنے جانے کے لیے راستہ جو ہے وہ زمیندار نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر کیاں دیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی 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 دپارٹمنٹ ایکسن صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کچھ ٹرانسپارما رکھے تھے جیسے کہ بیمداسا میں ایک تھاچو ملا ہے اگر 21 یا 29 تاریخ کو بر پڑ جاتی ہے تو میرے خیال میں ہم بیمداسا پہنچی پائیں گے تو ٹرانسپارما رکھے تھے ان کو اگر جلدی سے جلدی ٹینٹر ہو جاتے تو اچھا باقی ایسی ٹی ساتھ کو میں انگے بتانا چاہتا ہوں کہ میری بارہ پنچائتوں میں کم سے کم چار پانچ پنچائتوں میں یہ شکایدائی ہے میں نے ابھی بار کی تھی بیزی تھی سکت تو جو ڈی کلاس یا سی کلاس ایک ایک انٹیکٹ نے دو انہیں پوری پنچائت کے جسے بھی ٹنٹر تھے وہ لے رکھے ہیں لیکن کام ابھی تک ضرور نہیں کیا ہے قام کہیں بھی انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس کی طرف جہاں گیا جائے کیونکہ وہ پیسہ لیکس ہو جائے گا اور وہ ہمارا وہ رہ گیا ہم راگلا آپتے ہی رہ گیا کہ ہمیں بی بی سی پنٹ بے اتنا رکھا بی آگر بے اتنا رکھا تو